ہیلو کائز میں آپ کا دوست اور ہوسٹ مویب آپ کا اپنے مویب youtube چینل پر سواگت کرتا ہوں آج میں جو آپ کو مویب دکھانے والا ہوں اس مویب کا نام سب اسپیسیس 5 بلڈ رائز ہے یہ مویب سب اسپیسیس مویب سیریز کی پریکول اور انتی مویب ہے جس میں رادو کا جنم اور رادو کس طرح ویمپائر بنا اس کے بارے میں بتایا جائے گا یہ مویب 2023 میں ریلیز ہوئی ہے اس مویب کو اپنی انہی مویب کی تنلا میں کافی فیم ملا ہے اسٹارٹنگ کی سبھی مویب کو میں نے ایکسپلین کیا ہے ان کی لنک دسکرپشن بوکس میں مل جائے گی تو مویب کی شروعات ینگ ممی سے ہوتی ہے جو ایک بچے کو جنم دیتی ہے یہ بچہ ممی اور کنگ وادیلاس کا ہوتا ہے تبھی وہاں پر کروسیڈرز یعنی کی چرچ کے دھر میں ادھا آ کر ممی پر آٹیک کر دیتے ہیں کروسیڈرز ممی کو کنٹرول کر کے ممی سے بچہ اور ویمپائرز کو مارنے والا خنجر چورا لیتے ہیں ممی خود کو فیری کرتی ہے بچے کو چرچ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بچے کا سدھی کرن کر کے اسے یومن جسے بنایا جاتا ہے سمیہ کے ساتھ بچہ بڑھتا ہے اسے نائٹس ووپ ڈریگون سمپردائی کا سینہ پتی بنایا جاتا ہے جن کا کام ویمپائرز اور بودھ پرستی کرنے والے مندیروں کو نشٹ کرنا اور چرچ کی گریٹنیس کو آگے بڑھانا تھا انہیں کروسیڈرز یعنی کی چرچ کے دھر میں ادھا کہا گیا اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے رادو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک کیسل کی طرف آتا ہے جو کینگ وادیلاس کا ہوتا ہے ہمیں کیسل کے اندر وادیلاس اور ممی دکھائے جاتے ہیں وادیلاس ایک لڑکی کا خون پی رہا ہے رادو اپنی ٹیم کو لے کر کیسل میں آتا ہے وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے رادو وادیلاس اور ممی سے بلڈ سٹون لینے آیا ہے یہاں پر آپ رادو کے ہاتھوں میں لیٹرس کی بلیٹ دیکھ سکتے ہو جو ہم نے ویمپائر جنرل سمووی میں جوچری کے ہاتھوں میں دیکھی تھی کھر ان کے بیچ ایک فائٹ ہوتی ہے اس فائٹ میں وادیلاس خود کو کمجور پا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ماریس کو بلڈ سٹون مل جاتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے ممی یہاں پر رادو کو اس کے عطیت کے بارے میں بتانے لگتی ہے وہ رادو سے کہتی ہے تم میرے اور وادیلاس کے بیٹے ہو اور یہ کہہ کر ممی بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے ماریس رادو سے کہتا ہے تم اس کی بکواس باتوں پر وشواس مت کرو پر رادو کہتا ہے ساید وہ سچ بول رہی تھی یہ دونوں کیسل کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں ایکسپلور کرتے ہوئے بند جیل کے پاس آتے ہیں رادو جیل اوپن کرتا ہے ہمیں جیل کے اندر ہیلینا اور اس کا ٹینیجر بیٹا سٹیفن دکھائے جاتے ہیں ہیلینا کا چیرہ میسل سے میچ کھاتا ہے یہاں پر ماریس رادو سے انہیں مارنے کو کہتا ہے پر رادو ہیلینا کو چیک کر کے اسے اور اس کے بیٹے کو بکس دیتا ہے کیوں کہ اسے لگتا ہے یہ دونوں ویمپائر نہیں بلکی نوشینٹ ہیں یہاں پر ہیلینا اپنی کہانی بھی بتاتی ہے وہ کہتی ہے وادی لاس میرا میرے پیتا کے گھر سے اپرہن کر کے مجھے یہاں لے آیا اور ہم دونوں کے ملن سے اسٹیفن کا جنمو ہوا پر میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اور میرا بیٹا ہم دونوں ویمپائر نہیں ہیں رادو کو ہیلینا کی باتوں پر وشواس ہوتا ہے وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے رادو اور ماریس کے گھوڑے چوری ہو چکے ہیں تو یہ چاروں پیدل سہر کی اور بڑھتے ہیں رات کافی ہو چکی ہے تو یہ چاروں ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں صبح ہوتی ہے رادو اور ماریس کے بیج ہیلینا اور سٹیفن کو لے کر بحث ہو جاتی ہے ماریس کو ابھی بھی لگتا ہے ہیلینا ایک ویمپائر ہے پر رادو اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس سے ناراج ہو کر ماریس رادو کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے سٹیفن ویمپائر نہیں ہے کیونکہ وہ سورج کی روشنی میں ہے اور اسے کچھ نہیں ہو رہا رادو ہیلینا کے پاس آتا ہے وہ ہیلینا کے اوپر سے بلینکیٹ ریمو کرتا ہے رادو اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہیلینا ایک ویمپائر ہے یعنی کہ ماریس صحیح تھا یہاں پر رادو ہیلینا کو نہیں مارتا ہے وہ اسے انسانیت کے نام پر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ہیلینا میں انسانیت کے کچھ گونڈ ابھی بھی بھاکی تھے اب یہ لوگ رات میں آگے بڑھتے ہیں ایسی ہی ایک رات میں ہیلینا رادو کو کنونس کرانے لگتی ہے کہ وہ ابھی بھی ایک یومن ہے وہ رادو کو سیڈیوس کرنے کی کوشس کرتی ہے اور وہ اس کوشس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے ان دونوں کے بیچ ایک رومانٹک سن دکھایا جاتا ہے اسٹیفن ان دونوں کو دیکھ رہا ہے تب ہی رادو کا ہاتھ ہیلینا کی لیک پر جاتا ہے جس سے رادو کو پتا چل جاتا ہے کہ وادیلاس نے اسے کٹا ہے وہ ہیلینا کو مارنے لگتا ہے پر پتا نہیں کیوں وہ رک جاتا ہے سائد وہ ہیلینا کو پسند کرنے لگا ہے رادو بلڈ سٹون لا کر ہیلینا کو دیتا ہے وہ ہیلینا کو بلڈ سٹون پینے کو کہتا ہے ہیلینا بلڈ سٹون پیتی ہے جس سے اسے تھوڑی سانتی ملتی ہے صبح ہوتی ہے یہ لوگ دن میں آرام کرتے ہیں ہمیں یہاں پر رادو اور سٹیفن کے بیچ ایک بون دکھایا جاتا ہے مجھے ابھی تک وشواس نہیں ہو رہا کہ رادو واقعی میں اتنا اچھا انسان تھا کیا یہ وہی رادو ہے جس نے اپنی ماں کو پیتا کو یہاں تک کی اپنے سوتیلے بھائی سٹیفن کو بھی مار دیا پھر یہ تینوں رات میں آگے بڑھتے ہیں سین رادو پر آتا ہے جو ہیلینا کو بلڈ سٹون ڈرنگ کراتا ہے ہیلینا یہاں پر رادو کو ایک طرح سے بلڈ سٹون کی پاور کا لالچ دے کر اسے بھی بلڈ سٹون ڈرنگ کراتی ہے پھر اس کے بعد ہیلینا اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے وہ رادو کو اپنے جیسے بنانے کے لیے اس کی گردن کو کاٹ لیتی ہے اور پھر اسے اپنا خون پلاتی ہے یہ ایک طرح کی ویمپائر دکھچہ ہے جسے ہیلینا نے رادو کو دی ہے تاکہ رادو سے ماسٹر یعنی کی سوامی کی روپ میں سکار کرے پر یہ دکھچہ ابھی ادوری ہے ایک بات یاد رکھنا کی ویمپائر کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے تبھی وہاں پر وادیلاس آتا ہے وادیلاس بلڈ سٹون ہیلینا سٹیفن اور رادو کی لیٹرس بلیڈ کو لے کر رادو سے کہتا ہے تم بینہ اپنے ماسٹر کے جلد ہی راک بن جاؤ گے یہ کہہ کر وادیلاس وہاں سے ان سبی کو لے کر چلا جاتا ہے رادو اب اکیلا رہ جاتا ہے وہ ماریس کو دھونتے ہوئے ماریس کے پاس آتا ہے رادو ماریس کو اپنی پوری کہانی بتاتا ہے رادو ماریس کو کہتا ہے تم مجھے مار دو نہیں تمہیں مانو جاتی کے لیے خطرناک بیماری ثابت ہو سکتا ہوں ماریس رادو کی بات سن کر رادو کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ اپنی بلیڈ رادو میں گشا دیتا ہے پر تبھی ممی آ کر اسے مار دیتی ہے رادو ابھی بھی جندہ ہوتا ہے ممی رادو سے کہتی ہے میرے بیٹے تم میرے جیسے انموٹل ہو وہ رادو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور یہاں سے رادو کی باقی کی دکچہ شروع ہوتی ہے ممی اسے بلیک میجک دھرتی اور آکاس سے کس طرح پاور لیتے ہیں منتروں سے کس طرح ڈیمن بلاتے ہیں یہ والی اپنی دکچہ تو دیتی ہی ہے پر اس کے علاوہ وہ رادو کو ویمپائر سے کی خوبیاں بھی سکھاتی ہے جیسے ویمپائر کس طرح پرچھائی کی روپ میں چلتے ہیں وہ اپنا سکار کس طرح کرتے ہیں جب رادو اپنی پوری دکچہ پرابت کر لیتا ہے تب وہ ممی کو دھوکا دیتا ہے وہ اپنی ممی کی جویلیڈی چورا کر اور ممی کو گھائل کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ممی اسے ساپ دیتی ہے کہ تم ایک دن لوٹ کر میرے پاس جرور آؤگے رادو ہیلینا اور بلڈ سٹون کی تلاس میں نکلا ہے اسے سٹیفن اور ہیلینا کی یادیں کافی پریشان کرتی ہیں ہیلینا اس کا پہلا پیار ہے جسے وہ چاہ کر بھی بھولا نہیں پا رہا ایک دن رادو یوہی اپنے اکیلے پن کو یاد کرتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا تب ہی سنگیت کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے یہ سنگیت اس اور ایریل کا تھا جس سے رادو کو تھوڑی سانتی نصیب ہوتی ہے اور یہی پر رادو اس اور ایریل کو اپنا سٹوڈینٹ بنانے کا ڈیسیزن لیتا ہے تاکہ وہ ان کے سنگیت سے سانتی پرابت کر سکے رادو یس اور ایریل کی روم کی اور آتا ہے وہ ان دونوں کو روم سے بہار لاتا ہے یس اور ایریل بھائی بہن ہے رادو پہلے یس پر آٹیک کرتا ہے اور اس کا خون پیتا ہے اور پھر رادو ایریل پر آٹیک کرتا ہے وہ ان دونوں سے پوچھتا ہے جیون یا پھر مرتیو یہ دونوں جیون کو چنتے ہیں رادو نے اپنا خون پیلاتا ہے اور یہیں سے یس اور ایریل کی دکچہ شروع ہوتی ہے رادو پہلے تو ان دونوں کو کچھ دنوں تک بھکا پیاسا جیل میں بند رکھتا ہے اور پھر اچانک ان کے سامنے ایک لڑکی یعنی کی کھانا لاتا ہے رادو ان دونوں کے سامنے اس لڑکی کا خون پیتا ہے وہ ان دونوں کے سامنے لڑکی کو رکھتا ہے اور کہتا ہے ڈرنک ایریل منہ کرنے لگتی ہے پر یس اس لڑکی کا خون پیتا ہے اور انتتہ ایریل بھی اس لڑکی کا خون پیتی ہے اور ہمیں آگے بتایا جاتا ہے کہ ایریل خون کی پیاسی بن چکی ہے پر یس ابھی بھی میوجک سے پیار کرتا ہے وہ میوجک بجانا چاہتا ہے رادو اس کی سچا کو پوری کرنے کے لیے اسے اس کا میوجک کرن دیتا ہے وہ ایریل کو بھی اس کی باسوری دیتا ہے اور اسے بجانے کو کہتا ہے جب ایریل باسوری بجاتی ہے تو اس سے رادو کو سانتی کی جگہ پر آسانتی ملتی ہے یہاں پر ایریل رادو سے کہتی ہے سنگیت آتما ستپن ہوتا ہے پر میری آتما مر چکی ہے اور ایسا ہی کچھ حال یس کا ہوتا ہے وہ بھی رادو کو میوجک نہیں سنا پاتا سمیں گجرتا جاتا ہے یس اور ایریل کی دکچہ پوری ہو جاتی ہے ہمیں ڈیانا دکھائی جاتی ہے جو کیسل میں آتی ہے یہ کیسل وہی ہے جہاں پر رادو اور اس کے سٹوڈینٹ رہتے ہیں ڈیانا چرچ کی طرف سے آئی ہے اس کا کام ویمپائر سو کو مارنا ہے اس کے پاس ممی کا کھنجر بھی ہے جس سے وہ رادو کی قیدی کو مارتی ہے تب ہی وہاں پر رادو ایریل اور یس آتے ہیں رادو ڈیانا پر آٹیک کر دیتا ہے وہ اس کا خون پیتا ہے یس اور ایریل بھی ڈیانا کا خون پیتے ہیں یہاں پر رادو ڈیانا کو بھی اپنی سٹوڈینٹ بناتا ہے یس ممی کا کھنجر اور ڈیانا کی ترکمان لے لیتا ہے یس اور ایریل رادو کو دھوکا دیتے ہیں ایریل رادو سے کہتی ہے اب ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماسٹر آج سے ہم ہماری قسمت خود بنائیں گے اور ایک کہہ کر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں رادو ڈیانا کو کیسل میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے تین سو سال بیچ چکے ہیں رادو کو یس اور ایریل کو دھونتے ہوئے اور آخر کا رادو کو یس اور ایریل مل جاتے ہیں وہ ان دونوں سے ممی کا کھنجر مانگتا ہے ایریل اس سے کہتی ہے وہ کھنجر ہماری کیون کے پاس ہے یہ دونوں رادو کو کیون کے پاس لے جانے لگتے ہیں یہ تینوں جس جگہ پر ہے اس کے اوپر ایک کلب ہے جسے ہم نے ویمپائر جنرلز سب اسپیسیس فور مووی میں دیکھا ہے ہمیں کیون دکھائی جاتی ہے جو کی ہیلینا ہوتی ہے ایریل اور یس رادو کو لے کر ہیلینا کے پاس آتے ہیں ہیلینا رادو کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے پر رادو جب اپنا انٹرو دیتا ہے تو ہیلینا رادو کو پہچان لیتی ہے ہیلینا کہتی ہے مجھے اکیلے میں تمہارے ماسٹر سے کچھ بات کرنی ہے یہ سن کر ایریل وہ لڑکی اور یس یہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں پر رادو اسٹیفن کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہیلینا کہتی ہے وادیلاس نے اسے ویمپائر بنا کر مانوں کے بچ رہنے بھیج دیا اب وہ دنیا کا بھرمن کرتا ہے رادو وادیلاس کے بارے میں پوچھتا ہے ہیلینا کہتی ہے وہ اپنے پرانے کیسل میں چلا گیا ہے سانتی کے لیے بلڈشٹون اسی کے پاس ہے یہاں پر ہیلینا یس اور ایریل کو لے کر رادو سے ایک ڈل کرنا چاہتی ہے وہ یس اور ایریل کو لے کر آتی ہے کیونکہ ہیلینا یس کو پسند کرتی ہے تو اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور جبکہ ایریل رادو کے پاس رہ کر اس کی سوا کرے گی یہ بات رادو کو پسند نہیں آتی کیونکہ رادو ہیلینا کو پسند کرتا ہے وہ خود ہیلینا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جب یہ بات ہیلینا سنتی ہے تو ہیلینا رادو کو ہیومیلیٹ کرنے لگتی ہے اس کے فیس کے بارے میں اس کے سپرش کے بارے میں اس کی آواز کے بارے میں اور اس کے ونس کے بارے میں بلا برا کہنے لگتی ہے رادو یہ سب سن کر گصے میں آ جاتا ہے وہ ہیلینا کی گردن کو بورے طریقے سے موڑ دیتا ہے یہاں پر ہیلینا رادو کو ساب دیتی ہے کہ میں دوبارہ جن میں لے کر تمہیں انتقال تک ستاؤں گی یس وہاں سے بھاگ جاتا ہے ہیلینا کھنجر سے ایک آخری بار کرتی ہے جس سے رادو گھائل ہو جاتا ہے ایریل رادو کو لے کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے وہ رادو کو لے کر بہار آتی ہے وہ اس کا بھتا کھون پینے لگتی ہے یہاں پر رادو ایریل سے کہتا ہے تو ایریل کہتی ہے ماسٹر میں آپ کی جیون بھر سیوہ کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر رادو خوش ہو جاتا ہے کہ تب ہی ڈیانہ آتی ہے ایریل گھسے میں اس کی طرف آتی ہے جس سے ڈیانہ کا تیر ایریل کو لگ جاتا ہے رادو ایریل کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی خوشی دکھ میں بدل جاتی ہے ڈیانہ اس سے کہتی ہے میں چاہوں تو تمہیں ابھی مار سکتی ہوں پر میں تمہیں آننت کال تک دوک کے لیے جندہ چھوڑتی ہوں یہ کہہ کر ڈیانہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر رادو ایک کامنا کرتا ہے کہ اس کے ماسٹر ہیلینا کا ساپ سچ ہو اور ہمیں میسیل کو بلڈسٹون ڈرنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اور یہ سیریز ختم ہو جاتی ہے اس پوری سیریز کی پلیلسٹ نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور ہاں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں